ہیلو اسلام علیکم دوستو میں ہوں فردوز گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے لیوی لائیب ڈیلی نیوز سیمل جلسوں میں آپ کا بہت بہت صوقت ہے دوستو آج ہے سات مارچ دوزہر انیس تو سیمنچل سید پڑے بیہار کی ٹاپ بیس نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لیے دیکھنا نہیں بولیے گا تو چلے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں ارریہ جلہ میں عام آدمی پارٹی کے طرف سے مجھے پرپور بالکہ گرے کے کان کو لے کر مکہ منتری نتیز کمار کو اس طفح کی مانگ کی عام آدمی پارٹی کے طرف سے ارریہ جلہ میں جوردار طریقے سے دھرنا پردسند کیا گیا دھرنا پردسند کے بعد ارریہ سہر میں آستانی چاندنی چوک پر مکہ منتری نتیز کمار کی پتلا دہن کیا گیا کسنگن جلہ کے ٹھاکوران بلوک روڈ پر میلہ سے چھنتی کا معاملہ سامنے آیا ہے کلیمر بائیک سے آئے تین اپرادیوں نے میلہ سے روپے کی چھنتی کی گئی ہے پورنے جلہ میں چھاترہ عدیتیہ کی ہتھیا کے معاملے میں خجانچی روڈ سے تین آر اپیوں کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دے گی کچھ دن پہلے پورنے میں ایک چھاترہ جس کا نام عدیتیہ ہے اس کا ہتیہ کر دی تھی جس کے بعد پولیس لگتار چھاپے ماری کر رہی ہے کسنگن میں 22 بوتل 22 سراب کے ساتھ دو دھندے واج کو گرفتار کر لیا ہے بس میں چھاپے ماری کر پولیس نے دو دھندے واج کو گرفتار کیا ہے کسنگن ٹاؤن تھانا چھترہ کے فریم گوڑا چیک پوسٹ سے گرفتار کیا ہے کٹھیار جلہ میں منیہاری تھانا چھترہ کے نیرین پور کے پاس ایک اپرادی نے سچک کو گولی ماری حملے میں سچک کی جان بال بال بچ گئی ہے اپرادیوں نے نسانہ تو سچک کو لگایا تھا لیکن گولی جا لگی ڈکی پر جس کے قارن سچک کی جان بچ گئی ہے بیہار کے بیسالی جلہ کے رستمپور تھانا چھترہ میں ایک 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 ایفٹی سکس رائیفل برامد کی ہے ہتھیار برامد ہونے کے بعد پولیس پورے معاملے کی جانت میں جھڑ گئی ہے آسنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ اپرادی کسی بڑے ساجس کو انجام دینے کی پھراک میں تھے ارگریہ جلہ کے پولیس نے انتراشتی بائیک چوروں کی ایک گیروں کو دھر دبوچا ہے ان کے پاس سے چوڑی کی چار بائیکیں برامد کی گئی ہے وہیں چارو چور چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد بائیکوں کو سیمانچل سہیت نیپال میں لے جا کر بیچا کرتے تھے جنادیکار پارٹے کے راشتے سانجو جب پپو یا آدم ہمیشہ سڑکیوں میں بنے رہتے ہیں سمجھتی پور میں ریل سویداؤں کو لے کر وہ اس جون کے ریل ڈی آر ایم سے ملے انہوں نے کہا کہ اب سہرسہ سے ویسالی سپر فاسٹ ٹین کھولے جانے سے یہاں کے اسثانی لوگوں کو بہت ساری کافی مددیں ملے گی بیہار کے سکچہ مندلی کرسن نندن ورما کی طبیعت آچانک بگر گئی ہے انہیں آنن فانان میں پارس ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا گیا ہے سی ایم نیتیس کمار اور ڈپٹی سی ایم سسیل کمار موڈی ان کا حال چال جاننے کے لیے اسپتال پہنچے ہیں کٹھیار جلے میں آستھانی نیتا کو جمین مبواد میں پنچائتی کرنا مہنگا پر گیا طبنگوں نے ان کی لاتھی دندوں سے پیٹائی کر دی ان کو اتنا پیٹا گیا کہ ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی مگد ویسے ویدھیالے سے جلے کئی چھاتروں نے بی اپاٹھری کا ریجلٹ نئی گھوزت کی جانے کی ویروت میں جم کر ہنگامہ پردسن کیا یہ چھاتر دوہجار پندرے اٹھارے سترے کے ہیں پردسن کر رہے چھاتروں نے ویسے ویدھیالے کے مکھے دوار پر نارے باجے کی کچھ دیر بعد انہوں نے ایک سرکار بس میں آگ بھی لگا دی جس کے بعد چھاتروں نے گیا ڈوبی روٹ کو بھی جام کر دیا بیہار میں مہا گڑبندن دلوں کے بیچ سیٹوں کی بچوارے کو لے کر انتیم دور میں ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس گڑبندن کے دو مکھے دل کانگریس اور راجت کی آپسی سہمتی پر فارمولے تیار کی گئی ہے اس کے تحت راجت بیس کانگریس دس اور انہیں دلوں کے خاتے میں دس سیٹے جانے کی سمبابنہ ہیں مہا گڑبندن کی آپچارک سیٹوں کی گھوشنا جل ہونے کی امید ہے بیہار میں سرکاری نوکڑیوں کی بہار نو سے دس ہزار پدو پر ہوگی بہالی اگر آپ کو زیادہ جاننا ہے تو گوگل میں سرچ کیجئے آ جائے گا اور پورا آپ ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں بیہار میں مکہ منتر نیجیس کمار کے پارٹی جیدیو کے ودایق نے ایک بیبادیت بیان دیا ہے دومرہ چھتر کے ودایق دلن یاد اپنے لالو پریوار کو سلا دیتے ہوئے کہا کہ اب ایسوڑیا کی سادھی تجسوی سے ہونی چاہیے اتر بیہار کے بیونے علاقوں میں جھارکھن کے راچی ٹاٹا اور بکاروں میں برانڈ میں بسن چلے گی اس کے لیے نیجی اور سرکاری بس کے آپریٹر انہیں راج پریوارد پر آدیکاری کے پاس پرستاؤ دھیجا ہے بیہار سرکار نے سرکاری سیوکوں پینسن بھوگیوں ایونگ پریوارک پینسن بھوگیوں کو ایک جنوری سے پروہوں سے نو پرچیست کے اسطان پر باڑے پرچیست مہنگائی بھتہ دینے ہیتور راجی منطری منڈل نے فیصلہ لیا ہے اس میں راجی سرکار کو 1194 روپے کی آترک بوجھ آئے گا یہ باتیں مکہ منطری نیجیس کمار کے عدیقشتہ میں کی گئی ہے بھارت کے سیرز پردوسن سیرو میں بیہار کے مجھپر پوٹس کے سامل ہونے پر منگلوار کو نگر نگم کی بیٹھک ہوئی اس میں اسے روک تھام کی دیسا کے لیے کئی ویسے پر چرچہ کی گئی اس بیٹھک میں کہا گیا ہے کہ دھول اگرانے پر یا پھر پورا جلانے پر ضرمنا لگائے جائے گا دربنگا ائر فارس اسٹیسن پرڈیسر میں دس مارچ کو بیٹرنز ریلی ہوگی اس میں اتر بیہار کے نو جیلوں کے قریب ایک سے ڈیر ہجار ریٹائر فوجی سامل ہوں گے یہ ریلی دربنگا میں پہلی بار اور بیہار میں سولے ورسوں بعد آئیوجت کی جا رہی ہے گوبر سائی ملٹری اسٹیسن کے مکھیالے میں یہ ریلی آئوجت کی جائے گی دوستو بیڈیو پسند آنے پر بیڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نئے آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے کے لیو لائب کو آپ کو ڈیلی نیوز چاہیے تو بیہار اور سیمان چلکی تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں موسیقی